بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم صحیح البخاری کتاب الحیث باب پندران امتشاط المرآت اند غسلہ من المحیث یعنی عورت کا غسل حیث کے وقت کنگی کرنا حدیث نمبر تین سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا میں احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج کے علاوہ عمرہ کا بھی احرام باندھا تھا اور قربانی آگے نہیں بھیجی تھی تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں حیظ آیا ہے اور وہ نہائی نہیں یہاں تک کہ عرفہ کی رات آگئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عرفہ کی رات ہے اور میں نے تو صرف عمرے کا احرام باندھا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول دو اور کنگی کرو اور عمرہ نہ کرو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا جب میں حج ادا کر چکی تو آپ نے عبد الرحمان کو حسبہ کی رات حکم دیا اور انہوں نے تنعیم سے مجھے عمرہ کرایا جو کہ میرے اس عمرے کی جاہ تھی جس کا میں نے احرام باندھا تھا اگلا باب ہے یعنی غسل حیض کے وقت عورت کا اپنے بال کھول دینا حدیث نمبر تین سو سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی تھی ہم ایسے وقت میں نکلے کہ ذلحج کا چاند چڑھنے کو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرے کہ عمرے کا احرام باندھے تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے اگر میں نے قربانی کو آگے نہ بھیجا ہوتا تو میں بھی عمرے ہی کا احرام باندھتا جس پر ان میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا عرفات کا دن سر پر آن پہنچا اور ابھی میں حائضہ ہی تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ چھوڑ دو اور اپنا سر کھول دو اور کنگی کر لو اور حج کا حرام باندھو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا آخر جب حسبہ کی رات ہوئی تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمان بن عبی بکر کو بھیجا اور میں تنعیم کو گئی اور اپنے عمرے کے عوض میں دوسرے عمرے کا حرام باندھا حشام نے کہا ان میں سے کسی چیز میں بھی قربانی نہیں اور نہ روزہ اور نہ صدقہ تشریح صاحب کا بابوں میں چونکہ غسل حیض کی کیفیت کا سوال تھا اس لئے باب نمبر پندرہ سولہ میں نہانے کے وقت بال کھولنے اور کنگی کرنے کا ذکر زمناں لے آئے ہیں اور امام موصوف نے ان بابوں کی ترتیب میں ایک تصرف کیا ہے دونوں بابوں کی روایتیں ایک ہی واقعے کے متعلق ہیں اور دونوں میں رشاد نوی کے یہ الفاظ ہیں انکوزی راہ سے کا ومتا شیتی یعنی سر گھولو اور کنگی کرو مگر باب قائم کرتے ہوئے پہلے کنگی کرنے کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے بعد دوسرے باب میں سر کھولنے کا حالانکہ تبیہ ترتیب یہ چاہتی تھی کہ پہلے سر کھولنے کا اور پھر کنگی کرنے کا باب باندھا جاتا علاوہ آزین جب کنگی کرنے کا باب قائم کیا تھا تو پھر بال کھولنے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی ہمار بخاری نے تبیہ ترتیب بدل کر باب کھولنے کا بال کھولنے کا الگ باب اس اختلاف کی وجہ سے قائم کیا ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی بنا پر بعض علماء کے درمیان ہوا ہے حضرت ام سلمہ اپنے بالوں کی میڈیاں گوندا کرتی تھی غسل جنابت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ بغیر کھولنے کے سر دھولیا کریں ایسا ہی مسلم کی ایک اور روایت میں غسل حیض و جنابت دونوں کے لیے اس اجازت کا ذکر ہے مسلم کتاب الحیض باپ حکم زفائر المقتصال اس بنا پر بعض علماء غسل حیض میں سر کے بال کھول کر دھونا ضروری نہیں سمجھتے مگر امام بخاری رامت اللہ علیہ ان کو زیر راسے کا ومتہ شیطید کے سریح حکم سے اس کے وجوب کا استدلال کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمید مجید محمد محمد میگacji محمد